آج تین فروری ہے تین فروری ہے آج تین مارس تک ہم تیس لاکھ کسانوں کا کرزہ ہم کریں گے یہ راہل جی کا وچن تھا راہل جی نے آدھیش دیا تھا تین مارس کے بعد جو باقی لگ بگ پندرہ پندرہ لاکھ کسان ہیں ان کا کرزہ ماف کریں گے آج سب سے بڑی چنوٹی یا میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنی بڑی سنکھیہ میں نوجوان ہیں نوجوانوں میں کتا اتصا ہے کتا جوش ہے سب سے بڑی چنوٹی ہمارا نوجوان اور ہمارا کسان ہے ہمارا نوجوان ہمارے بیہار کا اور دیش کا نرمان کرے گا بھوش میں اور آج کا بھٹکتا ہوا نوجوان یہ سب سے بڑی چنوٹی ہے ہمارے لیے ہمارے دیش کے لیے بیہار کے لیے مدی پردیش کے لیے اپنی سوچ ہے آج کے نوجوان کی دنیا کچھ اور ہے ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کی دنیا کچھ اور تھی آج کا نوجوان انٹرنیٹ سے جڑا ہے آج کا نوجوان میں ایک تڑف ہے آج کا نوجوان کوئی ٹھیکہ نہیں چاہتا کوئی کمیشن نہیں چاہتا وہ تو اپنے ہاتھوں کو کام چاہتا ہے ویبسائی کا موقع چاہتا ہے اور موڈی جی نے کیا کیا باتیں کری تھی کتے نعرے دیئے تھے میں تو ہر جگہ ایک کی پرس پوچھتا ہوں کہ موڈی جی کے نعرے پانچ سال پہلے کیا تھے میک ان انڈیا یاد ہے نا میک ان انڈیا سکل انڈیا، دیجٹل انڈیا، سٹینڈ اپ انڈیا یاد کوئی ہے میک ان انڈیا والا یاد کوئی ہے دیجٹل انڈیا والا یاد کوئی ہے سکل انڈیا والا اتنا بڑا دھلکا سب سے پہلے موڈی جی نے ہمارے نو جوانوں کو دیا ہمارے کرشی تیتر میں جتی آتھومہتیا اپنے دیش میں ہوتی ہے دتی آتما ہتیاں ہمارے کسانوں میں اپنے دیش میں ہوتی ہے اتی افریقہ میں بھی نہیں ہوتی اور موڈی جی اب کہتے ہیں میں تو انہیں آتھ جواب دینا چاہتا ہوں کہتے ہیں کل کہہ رہے تھے کہ مدی پردیش کا کرزہ ماف بہت بڑا گھوٹالہ ہے موڈی جی آپ نے سئی کا بھارتی جدہ پارٹی کے کارکال میں جو آپ کی سرکار کی شہمتی سے فرضی رن دیا گیا یہ آج پکڑ میں آ رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ تیرہ روپے کرزہ ماف کر رہے ہیں موڈی جی جانکاری لے لیجیے شعبہ نہیں دیتی یہ بات جانکاری لے لیجیے کہ ابھی تک تو کوئی کرزہ ماف نہیں ہوا کرزہ تو آگے ماف ہوگا اور ہم اس کا کھلاسہ کریں گے ہم اس کا کھلاسہ کریں گے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکال میں کس پرکار کس پرکار کے فرضے فرضی رن دیا جاتا تھا اور اس کے کون کون بھاگی دار ہوا کرتے تھے آج موڈی جی آپ کو ان نو جوانوں کی پیڑا نئی دیکھتی ان کی آنکھیں نہیں چلتی موڈی جی آپ کو کسان کی بکار آپ نہیں سن سکتے آپ کے کان نہیں چلتے کان نہیں چلتے آنکھ نہیں چلتی موڈی بہت چلتا ہے یہ آج کلاکاری کی راجنیتی آپ کو پہچان نہیں ہے اور یہ کلاکاری کی راجنیتی سے میں نو جوانوں کو سابدان کرنا چاہتا ہوں کہ بھوشش آپ کا ہے کلاکاری کی راجنیتی بہت ہو گئی ابھی تیجیس پی جی کہہ رہے تھے پندرہ لاک کی بات کر رہے تھے نو جوانوں کی بات کر رہے تھے اچھے دن کی بات کر رہے تھے آپ نے تو تیجیس پی جی آپ نے تو گنگا ساف کی بات نہیں کہی کہتے تھے ہم گنگا ساف کریں گے گنگا تو ساف ہوئی نہیں بینک ساف ہو گئے اپنے دیش کے بینک ساف ہو گئے جن کی نیت ساف نہیں ہے وہ کون سی گنگا ساف کریں گے میں تو ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اور آج میں ایک ہی پرشن پوچھتا ہوں اور ایک ہی پرشن آج کے نو جوان اور کسان پوچھتے ہیں کہ موڈی جی اور نیتیش جی کسان بینا دام کے کسان بینا دام کے نو جوان بینا کام کے جنتہ تو پوچھ رہی ہے موڈی جی اور نیتیش جی آپ کس کام کے یہ آج پرشنہ ہمارے سامنے ہے تو میں زیادہ نہ بولتا ہوں آپ سے انتہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے انتہ کہنا چاہتا ہوں یہ تصویر رکھ لے جیگا آپ کے سامنے اپنے بھوشش کو سڑکشت رکھئے گا تصویر اپنے سامنے رکھئے سچائی کا ساتھ دے جیے یہ ہم نے مدی پدیش میں کہا تھا کہ سچائی کا ساتھ دے جیے سچائی پہچانیے سچائی کا ساتھ دے جیے اور کانگریس اور اس کے گھڑ بندن کو آپ موقع دے جیے گا آج تو یہاں سے بیوگل بجا ہے بیوگل بجا ہے آگے آنے والے چناف کا اور مجھے پورا بشوا سے جو یہاں سب لوگ ہیں آپ آپ سب نے اگر اپنی کمر ٹھان لی تو کوئی نہیں روک سکتا اگلے تین مہینے میں بیہار کی بدان سبا میں راہول جی اور لالو جی کا جھنڈا لے رائے گا آپ سب کا بہت بہت دنیا والد